ہیلو ایبری برن ویلکم تو مائن بوستنگ کلاسیز اس ویڈیو میں کلاس سیون ان سی آر ٹی میٹس کا چیپٹر نمبر نائن جس کا نیم ہے پیرمیٹر انڈ ایڈیا کی ایکسسائز نائن پوائنٹ ٹو کا کوشن نمبر سیون دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے ہم سکس پورشنس آرڈی اچھی سے سمجھ چکے ہیں کوشن نمبر سیون میں کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے پہلے چینل کو سکسپائب کر دیجئے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اور بیل ایکن تیس کر دیجئے جس کے آپ کو نوٹیفکیشن ہوتی رہے جب بھی ہماری نیو ویڈیو آئے تو اب دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر سیون تو دیکھیں فائنڈ پرمیٹر آف تا ایڈ جواننگ فیگر وچیز ایڈیا سیمی سرکل انکلوڑنگ ایڈیا میٹر تو یہاں پہ آپ کو ایک ایڈ جواننگ یعنی کہ ساتھ میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک فگر دے رکھا ہے کوشن کے ساتھ اور یہ کس کا فگر ہے ایک سرکل ہوتا ہے سرکل کا اگر ہم ہاف کر دیں تو وہ سیمی سرکل ہو جاتا ہے تو یہ فگر ایک سیمی سرکل کا ہے یعنی آدھے سرکل کا آدھے سرکل کا یہ ہمیں فگر دے رکھا ہے جس کا ڈائیو میٹر ہمیں دے رکھا ہے 10 سینٹی میٹر اب ہمیں اس کا پیرمیٹر نکالنا ہے تو پیرمیٹر ہمیں پورا ٹوٹل پیرمیٹر نکالنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں پورا ہمیں دائمیٹر کو جوڑ کر کے ایسے پورا اس کا پیرمیٹر ہم لوگ نکالنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے یہ جو ایک فل سرکل ہم بناتے ہیں اس میں جو اس کا پیرمیٹر کیسے نکلتا ہے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے پورے سرکل کا پیرمیٹر ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں بتاؤ سرا تو پیرمیٹر کا کیا ارت ہے پیرمیٹر کا کیا مطلب ہے یعنی کی سرکمفیرنس پیرمیٹر یعنی سرکمفیرنس انٹروڈکشن والے ویڈیو میں ہم سب کو اچھا سی جان چکے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو کیونکہ اس ویڈیو کے بینے آپ کو سب کچھ اچھے سے کلیر نہیں ہو پائے گا تو سرکمفیرنس کا فارمولا ہوتا ہے ٹو پائی آر ٹھیک ہے اب ٹو پائی آر ٹو پائی آر ہوتا ہے ایک پورے سرکل کے لیے اب ٹو پائی آر کا آدھا کرنا ہے کیا آدھا سرکل ہے ہمارے پاس تو اسے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹو سے ٹیک ہے کہ آدھا کرنا ہوتا ہے تو ہم دو سے بھی بھاجت کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اگر ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ والا ٹو یہ والا ٹو کٹ جائے گا اور یہاں کیا بچے گا صرف اور صرف پائی آر بچے کا ہے نا تو یعنی کہ آدھر سرکل کا کیا فورمولا ہو گیا پائی آر اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے کوشن میں یہاں پر ہمیں ایک سمی سرکل دے رکھا ہے جس کا ڈیامیٹر ہمیں بتا رکھا ہے کتنا 10 سینٹی میٹر اب یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کا پیرامیٹرو نکالیں گے تو ابھی میں آپ کو صرف سمجھا دیتی ہوں پھر ہم اچھے سے جسے پاپر آنسر ہم بات میں کریں گے یا پھر ابھی بھی دیکھو جب سے پہلے دیکھو پہلے آپ یہاں پہ پیرامیٹر نکالیں گے پیرامیٹر کیا ہو جائے گا پائی آر ہو جائے گا پائی آر پھر پائی کیا ہے پائی کی ویلیو اور آٹ کی ویلیو تو ریڈیس پائی تو ٹوڈی ٹو اپون سیون ہو جائے گا ملٹی پلائے بائی آر ریڈیس کیسے نکلے گا دیکھو ڈیامیٹر ہمیں دے رکھا ہے یہ ہمارا ڈیامیٹر ہے ٹھیک ہے ڈیامیٹر کا ہاف کیا ہوتا ہے ڈیامیٹر کا ہاف ہوتا ہے ریڈیس ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈیامیٹر کا آدھا کریں دس کا آدھا کتنا ہوتا ہے پاچ یعنی کی فائی کیا ہو گیا ریڈیس ہو گیا تو ہم لوگ ریڈیس کی جگہ کیا لکھ دیں گے ہم لوگ ریڈیس کی جگہ پائی بھی سکتے ہیں اور جب ہم اس کو سولد کریں گے تو ہمیں مل جائے گا کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے wisely ٹھیک ہے کو ٹویں ٹو اور ٹوی ڈیامیٹر کا آدھا کروں حدا ٹھیک ہے 110 آگیا اب 110 ڈیوائیڈ بائی 7 کریں گے تو 7 ڈیوائیڈ بائی 7 4 0 7 5 35 35 5 پوائنٹ لگے گا 0 7 7's are 49 1 پوائنٹ لگے گا 0 بھڑ جائے گا 7 1's are 7 3 0 بھڑے گا 7 4's are 28 2 0 بھڑے گا تو یہ سوان چلتا جائے گا اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیسیمل کے بعد دو ڈیجٹس ہوتی ہیں وہاں تک ہی اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو 15.71 بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہی رکھتے ہیں تو اب دیکھو یہاں سے اس کو میں ریز کر دیتی ہوں اور یہ ہمیں مل گیا 15.71 ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے صرف ادھر سے لے کے ادھر تک الگایا ہے پیرامیٹر نکالا ہے ابھی اس میں بولا تھا ڈیامیٹر کو جوڑ کے بھی تو یعنی کی ابھی جو ہمارے پاس پیرامیٹر آیا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈیامیٹر ٹھیک ہے ڈیامیٹر کیا ہے 10 ہے رائٹ تو 15.71 پلس 10 یعنی کی 20.71 سینٹی میٹر یہ آنسر ہو جائے گا تو آئیے ایک بار دوبارہ سے اچھے سے سمجھ لیتے ہیں یہ کوششن ہے اب ریڈیس آپ نے نکال لیا length of curve part کیوں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو سمجھ سرکل ہے اس کا یہ curve والا پارٹ ہے نا curve تو یہاں پہ pi r ہو جائے گا because جو circumference ہوتا ہے پورے سرکل کا جو پیرامیٹر نکالتا ہے وہ 2 pi r سے نکالتا ہے اور ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا تو ہمارے پاس کیا بچا سے pi r بچا ٹھیک ہے اب pi r میں pi کی 2.7 لے گی اب multiply by 5 کیا کیونکہ radius ہمارے پاس 5 ہے آن سے 15.71 سینٹی میٹر آ گیا اب total parameter نکالنے کے لئے diameter کے ساتھ ہم کیا کریں گے جو length آیا ہے curved part کا یعنی یہ plus اس میں ہم add diameter ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا 15.71 plus 10 is equal to 25.71 سینٹی میٹر ہمارا final parameter ہوگا ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے ہمیں یہاں سب سے پہلے ہم نے length نکال لی در سے لے کر در دک ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ہمارا پورا پورشن تھا آئے ہوگا آپ کو سمجھ آیا ہوگا